اسلام علیکم دوستو یہ ہے آپ کا بھائی میسٹر ہیش تو ہم آگے کرنے و لاغ کے ساتھ تو آج کا و لاغ ہے ہمارا ڈیلیشیس پیزا ان لو بجٹ تو ہم پہنچ گے بگ چیز پر اندر انٹر ہوتے ہی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد مینیوں میں سے سلیکٹ کیا ملائیتی کا سمال سائز پیزا میرے کچن میں جانے سے پہلے ہی بھائی نے اس کی بیس تیار کر لی تھی بریڈ کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوسز اور چکن وغیرہ ایڈ کر لیے تھے اور چیز اور اب یہ یہاں پر مایو کی لیئر کو ایڈ کر رہے ہیں اب دوبارہ یہاں پر موزریلا چیز کی بھائی بارش کر رہے ہیں اس کے اوپر پیزے کے اب یہاں پر اس کو اوون کے اندر رکھ دیا ہے بھائی نے تو اوون کے رکھنے کے بعد میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ پیزا کتنی دیر میں ریڈی ہو جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ پانچ سے ساڑھے پانچ منٹ کے اندر یہ آلموسٹ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے پوچھا کہ اس کی آپ ٹیمپریچر بغیرہ کیا رکھتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ اوپر لیئر کا ٹیمپریچر میں آلموسٹ ٹو ایٹی اور نیچے والا ٹو سیمٹی تک رکھتے ہیں تو میں نے پوچھا ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ٹو ایٹی اور اوپر والا اور ٹو سیمٹی تو انہوں نے بتایا جو اوپر والی پلیٹ ہے اس کا ٹو ایٹی ہونا چاہیے اوپر سے ہیٹ ملتی ہے اور نیچے والا ٹو سیمٹی یہ ہے ان کی کنکوسک سوس جو کہ مارکٹ سے بھی مل جاتی ہے لیکن یہ ہوت تیار کرتے ہیں جس کے اندر بھائی سے پوچھا انہوں نے بتایا اس کے اندر ٹوماتوز، اونین، گرین چلی، گارلک اور ان کے سپیشل مسالے اور لاسٹ میں اس کے اندر سرکہ اور آئل کو ڈال کر اس کو پہلے اوبوائل کیا جاتا ہے اچھی طرح پکنے کے بعد پھر اس کو مکسر کے اندر گرینڈ کر کے اس شیپ میں لائی جاتا ہے اور اس کے یوزز کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ یہ سب سے پہلے پیزا کے بریڈ کے بیس کے اوپر لگائی جاتی ہے فائنلی پانچ منٹ گزر گئے ہیں اور ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا ہے بھائی نے اس کو اون سے باہر نکال کر پین سے باہر نکالا ہے اب اس کے بھائی نے کی ہیں سلائسز بھائی نے بولا ابھی یہاں پر پیزا ریڈی نہیں ہوا پھر بھائی نے اس کے اوپر کریمی سوس ڈالی بر بر کر اب یہ آہر میں اس کو لک دینے کے لیے اس کے اوپر ڈالے ہیں اوریگن اوریگن کا مجھے اتنا ہاس آئیڈیا نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے بس دیکھنے میں ایسے ایزا دنیا کی ٹائپ فیل ہوتا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یہاں پر ہمارا پیزا فل ریڈی ہو گیا ہے اور انہوں نے ہمیں سرف کر دیا ہے ہمارا پیزا میں نے سوچا پیزے کے ساتھ کوڑ رنگ تو بنتی ہے تو میں نے بھائی کو بولا سٹنگ دے دیں تو انہوں نے بولا کہ سٹنگ اویلیبل نہیں ہے کوک ہے تو میں نے کہا چلو کوک سا ہی کام چلا لیتے ہیں آپ یہاں پر پیزے کی لک چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی زیادہ چیزی انٹ کریمی فیل ہو رہا ہے چلو کھا کے ٹرائے کرتے ہیں تو فرسٹ میں نے سلائسز کو دوبارہ مینٹین کیا اور میں نے اس کو اپنی پلیٹ میں سرف کر لیا اس کے اندر جو چیز تھی کافی اچھی طرح پاکی تھی جس کی وجہ سے یہ کافی چیزی فیل ہو رہا تھا کیاڑی کرنے میں اور فائنلی میں نے اس کی فرسٹ بائٹ لی جس کا ٹیسٹ یار کافی اچھا تھا اور فائیف انڈر کے بجٹ میں اتنا اچھا پیزا کہیں اور سے نہیں آپ کو مل سکتا پھر میں نے کولرنگ کو ٹرائے کیا کولرنگ کو کا میں سپیشلی فین نہیں ہوں اور اگین میں نے اسے کیچپ کے ساتھ ٹرائے کیا کچھ لوگ کیچپ کے ساتھ پیزے کو لائک نہیں کرتے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیچپ کے ساتھ کس کس کو پسند ہے پیزا پیزے کو میں نے کیچپ کے ساتھ دوبارہ ٹرائے کیا جس کا ٹیسٹ اچھا تھا اگر پرسنلی میں اپنی بات کروں تو مجھے پیزا کیچپ کے بغیر زیادہ اچھا لگتا ہے اور فائنلی میں نے یہاں پر اپنا پیزا جلدی سے کیا فینش اور اب اس کولرنگ کو بھی میں نے آلموسٹ فینش کر لیا ہے اگر بات کروں آج کے پیزے کی ریٹنگ کی تو میں اس کو دوں گا آلموسٹ 8.5 by 10 سب کچھ فینش کرنے کے بعد فائنلی ہم نے کیا بل پے آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے میں نے کتنے ان کو دیئے اور کتنے میں نے خود ریٹنگ مجھے واپس ملے آپ لوگوں کو میں پھر ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ یہ ان کا پیزا ایک فرینڈلی بجٹ پیزا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی ایک کم بجٹ میں اچھا بیدہ ٹرائے کرنا ہے تو آپ لوگ بگ چیز پر جا سکتے ہیں جن کی لوگویشن گوہد پور میں ہے اور فائنلی بگ چیز کو کیا بائے بائے اور ہم چل پڑے گھر کو واپس تو آج کا ولوگ ہوتا ہے ہمارا یہاں پر حتم ملتے ہیں نیکس ٹو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ